ہلو بچوں یہ بیڈیو کلاس سیبن کے بچوں کے لئے ہے جو ہم نے پویم پڑھے تھی لیسن فرسٹ تھنک یو گوڈ اس کی کچھ ایکسٹرا برڈ سمیننگ ہے اور یہ ایکسٹرا برڈ سمیننگ میں نے اس لئے رکھے ہیں جنہیں جب آپ کسی برڈ سمیننگ کو جب آپ جتنا زیادہ یاد کرتے ہو نا کتنے برڈ سمیننگ آپ پڑھتے ہو وہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو شب دکوش ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ جادہ سے زیادہ برڈ سمیننگ یاد کرتے ہیں انہیں دھیان میں رکھتے ہیں تو آپ کو انگلیش اتنی ہی جلدی آتی ہے تو پہلا ہمیں یہ ہے کہ آپ کو برڈ سمیننگ یاد رکھنا بہت ضرور ہے اس لئے میں نے آپ کو ایکسٹرا برڈ سمیننگ لکھ کر یہاں پہ دیئے ہیں آپ اس کو کسی کوئی ایک کوپی بنا لیں چھوٹی سی اور اس پہ جو ایکسٹرا برڈ سمیننگ ہوتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اسے بار بار پڑھ سکتے ہیں اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو تین بار میں آپ کو یہ برڈ سمیننگ یاد ہو جائیں گے پہلی بار میں آپ کو لگے گا تھوڑا مشکل کام لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے اور آپ کی حیبٹ بن جائے گی تو آپ کو بہت آسان لگنے لگے گا یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اگر کوپی پہ نہیں لکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے جو لیسن چپٹر کے ورڈس میں نہیں ہے وہ آپ کو لکھنے ہے اور انہیں آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں بس ایک بار پڑھ لینا آپ دو تین بارے سے پڑھ لینا پڑھنا ہے سب سے پہلے دیکھئے ہے ورڈس ورڈس کا مطلب ہوتا ہے شبد اور میننگ کا مطلب ہرت اچھارن ہم کسی شبد کو جب دھوانی نکالتے ہیں جب ہم اسے بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اچھارن اس انگلیش میں ایف او آر کو ہم کیا بولیں گے فور اور اسی لئے ہم نے اس کو لکھ دیا ہے فور اور یہی فور کیا ہے ہمارا اچھارن فور کا مطلب ہوتا ہے کے لیے آل کا مطلب ہوتا ہے سب یا سارا تھنگ کا مطلب ہوتا ہے بستو آراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے چاروں اور بک کا مطلب ہوتا ہے بڑا بڑی یا بڑے اسمال کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا چھوٹی یا چھوٹے اس سے چھوٹے سے جو بھی شبد بنے گا وہ سب اسمال کے ہی اردھ ہوں گے آل کا مطلب پر دس کا مطلب یہ ہے اینڈ کا مطلب اور ارتھ کا مطلب پردھوی شارٹ کا مطلب چھوٹا تال کا مطلب لمبا گب کا مطلب دینا اس کا مطلب ہمیں کر Crazy کا مطلب ساحس لیپ کا مطلب ہوتا ہے رہنا where کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا جہاں کہیں کہیں پر where کا مطلب کہاں آتا ہے اور کہیں کہیں پر اس کا use جہاں کس شبت کے لیے بھی ہوتا ہے سور کا مطلب ہوتا ہے سیوا what کا مطلب مطلب ہے say کا مطلب کہنا oh god ہے بھگوان oh کا مطلب ہے god کا مطلب بھگوان